نمسکار دوستو دوستو آج بڑی مجھدار بات کریں گے چلیے گانا سنا کے دکھائیے نہیں اچھا چلیے ڈانس کر کے دکھائیے وہ بھی نہیں کیوں بھائی ارے کمال کرتے ہیں پرشان بھائی ایسے کیسے مطلب لوگ دیکھیں گے تو بے بکوپ سمجھیں گے جب تک ہولی وارٹر میرے اندر نہیں جاتا تب تک تمہارے پیر ہی نہیں چلتے ہیں ہم تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ آپ کو بے بکوپ سمجھیں گے آپ ڈانس نہیں کر سکتے اور ایک بار جب ہولی وارٹر اندر چلا جاتا ہے تب آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون بے بکوپ سمجھ رہا ہے ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ لوگ مجھے بے بکوپ سمجھیں گے ہم اپنی لائف کو کتنا کم جیتے ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمیں اپنی لائف میں جو ایک روپیہ ملتا ہے ہم پوری زندگی جی لیتے ہیں اور صرف اسی ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں بے بکوپ سمجھیں گے ہم اس ایک روپے میں سے کیول پانچ پیسے ہی خرچ کرتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز پانا چاہتے ہیں یا صرف ڈانس ہی کرنا چاہتے ہیں اور صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یار لوگ دیکھیں گے تو بے وکوف سمجھیں گے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اسی ڈر کے بارے میں کہ یار لوگ بے وکوف سمجھیں گے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس بیل آئیکون کو دبائیے تو دوستو یہ ڈر کی لوگ ہمیں بے وکوف سمجھیں گے کون لوگ بے وکوف سمجھیں گے ہمارے ساتھ والے ہمارے یار دوست لوگ ہمارے اڑوسی پڑوسی ہمارے گھر والے ہمارے رشتہ دار بھائی بہن یا سپاؤس پارٹنر یا کوئی بھی اچھا ان لوگوں کو اکل مند کس نے سرٹیفائی کیا کسی نے نہیں مطلب ہم ہی سیلف سرٹیفائی کر چکے ہیں ان لوگوں کو اکل مند اور شاید اسی وجہ سے اگر یہ لوگ ہمیں بے وکوف سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے خیر چھوڑیے اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واقعی ہمیں بے وکوف سمجھ لیتے ہیں تو اس سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے لوگ آپ کو بے وکوف سمجھیں گے تو کیا کریں گے شاید آپ کے اوپر ہسیں گے یا آپ کو پارٹیز میں نہیں بلائیں گے آپ سے بات نہیں کریں گے اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کوئی آدمانہ کے کسی قبیلے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اڑوسی پڑوسی آپ سے لوکی نہیں خریدیں گے اور آپ کو گہوں نہیں بیچیں گے تو آپ مارے جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اٹھارویں شتابدی کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے آپ کے برطن نہیں خریدے اور آپ کو اناج نہیں بیچا تو آپ بھوکیں مر جائیں گے ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے آپ تو ما شاء اللہ ایک قسمی شتابدی میں رہتے ہیں کوئی جوب کرتے ہوں گے کوئی بزنس کرتے ہیں اور اگر آپ کے آس پاس کے دو کلومیٹر والے لوگ آپ کو بریڈ یا دودھ بیچنا بند کر دیتے ہیں تو آپ یا تو آج کل آن لائن منگوا سکتے ہیں یا دو کلومیٹر دور سے جا کے خرید سکتے ہیں یعنی سوشل ڈسپروول جو آج سے شاید سو سال پہلے بھی آپ کو بڑا نقصان کر سکتا تھا اور شاید اس سے پہلے تو آپ کے بھوکیں مرنے کا کاران بن سکتا تھا آج کی تاریخ میں آپ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا لیکن ہمارا دماغ آج بھی دو پیڑی پیچھے والے منٹل موڈلز پہ چلتا ہے ہم آج بھی سوشل ڈسپروول سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا شاید سو سال پہلے والے ہمارے پوروش ڈرہ کرتے تھے ان کے لیے ڈرنا تو جائز تھا ہے کیونکہ وہ اگر سوشلی بوائکوٹ ہو جاتے یا لوگ انہیں بے وکوف سمجھنے لگتے یا ہسنے لگتے یا ان کو ڈسپروول کر دیتے تو ان کے سامنے سروائیول کا سنکٹ آجاتا وہ بھوکے مارے جاتے ہمارے سامنے تو ایسی کوئی سمجھا ہے نہیں تو پھر ہم کیوں سوشل ڈسپروول سے اتنا ڈرتے ہیں جیسے یہ کوئی جان لیوا بھوت ہے آئیے اس کو تھوڑا نزدیک سے دیکھتا ہے دوستو ایک چھوٹا بچہ بڑا اسہائے اور کمزور ہوتا ہے اور اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنے ماتا پتا اور اپنے آس پاس کے بڑے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو یہ چیز بڑی جلدی سمجھنا آ جاتی ہے کہ اگر میرے آس پاس کے لوگ مجھے ڈسپروول کرتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ابینڈن کر دیں گے تو میں مارا جاؤں گا اس لیے چھوٹے بچے کے لیے سوشل اپروول یا سوشل ڈسپروول سے بچنا ایک بڑی سٹرونگ سروائیول سٹرٹیجی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کے ماتا پتا اسے چھوڑ دیں یا اسے ڈسپروول کریں لیکن ایک بار ہم بڑے ہو گئے تو پھر آج کے ایکنومک سسٹمز اس طرح کے ہیں کہ آپ جوب کہیں کر رہے ہوتے ہیں سامان کہیں اور سے خرید رہے ہوتے ہیں اور اتنے ٹرانسپورٹیشن کے سادھن ہیں اتنے کمیونکیشن کے سادھن ہیں ایک بار آپ بڑے ہو گئے تو پھر سوشل ڈسپروول آپ کے لئے ڈونٹ کیر ہو جاتا ہے سوشل ڈسپروول ملے گا بھی تو بھی آپ کے سروائیول پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے یعنی جہاں ایک بچے کے لئے سوشل ڈسپروول ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جان لے واہ ہو سکتی ہے وہیں ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے سوشل ڈسپروول خطرناک ہونا بند ہو جاتا ہے تب ہمارے سامنے چیلنج یہ آتا ہے جو ہماری بچپن کی ٹریننگ ہے کہ سوشل ڈسپروول سے بچے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جائے اس کو کیسے توڑا جائے اور اپنے آپ کو ری ٹرین کیسے کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو لیمٹ نہ کریں سیمیت نہ رکھیں صرف اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ ہمیں بے وکوف سمجھ لیں گے یا ہمیں سوشل ڈسپروول ملے گا یعنی اب ہمارا سوال یہ ہو گیا کہ کیسے زندگی کو کھل کر کے جیا جائے سوشل ڈسپروول کے ڈر کے بینا یا دوسرے لوگ ہمیں بے وکوف سمجھ بھی لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس آئیڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ٹرین کیا جائے دو چیزیں دھیان لینے والی ہیں نمبر ایک لو مت توڑیے قانون مت توڑیے کیونکہ ویسا کرنے پر آپ جیل چلے جائیں گے آپ کی ہیلتھ کا نقصان ہوگا آپ مر بھی سکتے ہیں اور نمبر دو آپ کوئی ایسا کام مت کریے جس سے آپ کی ہیلتھ کو نقصان پہنچتا ہے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہیلتھ کو نقصان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ان دو چیزوں کے علاوہ تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر چاہے آڑوسی پڑوسی یا دوست لوگ ہمیں بے وکوف سمجھیں تو سمجھتے رہیں مزید کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پہلے لگ رہا تھا کہ میں کروں گا تو لوگ ہسیں گے میرے اوپر جب آپ وہ کام کر ڈالتے ہیں تو وہی لوگ جن کے بارے میں آپ ایسا سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ہسیں گے وہی لوگ سوچتے ہیں کہ آدمی میں ہمت تو ہے آپ کی ہمت کو وہی لوگ ایڈمائر کر رہے ہوں گے اور اگر اس میں سے کچھ ایک پرسنٹ لوگ آپ کے اوپر واقعی ہستے بھی ہیں تو اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اگر آپ اپنے آس پاس کے سب سے زیادہ سکسیسفل اور کرزمیٹک لوگوں کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ ان کو اس چیز کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ دیکھیں گے تو بے وکوف سمجھیں گے آپ رنویر سنگھ کو دیکھیں ترہ ترہ کے رنگ برنگے کپڑے پہن کر کے وہ آ جاتے ہیں اور لوگ ہسنے کے بجائے یا بے وکوف سمجھنے کے بجائے یہی کہتے ہیں کہ دے ہو کتنا اچھا فیشن سینس ہے اور بڑا گٹسی آدمی ہے یا ویرات کوہلی کو لیجئے اس کو جو من کرتا ہے فیلڈ پر بول دیتا ہے اور اپنا کام صحیح رکھتا ہے اور پراببلی سب سے زیادہ کرزمیٹک کیپٹنز میں سے ایک ہے یا ایم ایس دھونی کو لیجئے ایم ایس دھونی جب من کیا تو کرکٹ فیلڈ سے چلے گئے دنیا ان کے ریٹائرمنٹ کے بارے ہمیں پریشان ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ایم ایس دھونی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے یا پھر آپ امیتاب بچن کو دیکھ لیجئے امیتاب بچن نے 1980s میں لاوارس میں ڈریک ڈانس کیا اور آج بھی لوگ میرے آنگنے میں گانا گایا کرتے ہیں یعنی اتحاس دیکھیں گے تو پائیں گے بہت سارے لوگوں نے ایسے کام کیے جن کے بارے میں ہم لوگ نارملی یہ سوچتے کہ ہمیں ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں بے وکوف سمجھیں گے لیکن وہ کام انہوں نے پورے کمیٹمنٹ اور پوری انٹینسٹی کے ساتھ کیے اور ایونچلی جن لوگوں سے یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ بے وکوف سمجھیں گے وہی سارے کے سارے لوگ ایڈمائر بن گئے تو دیکھیں لوجیکلی تو اس چیز کا کوئی کارانہ نہیں ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو کچھ کام کرنے سے صرف اس لیے روک لوں کیونکہ لوگ مجھے بے وکوف سمجھیں گے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بیہویئر لوجیکلی تو ہوتا نہیں ہم تو اپنی ٹریننگ کے حساب سے چلتے ہیں ہماری ٹریننگ بچپن کے ٹائم کی ایسی ہے کہ بھئیہ سوشل دس اپروول سے ڈر ہو آس پاس کے لوگ اگر مزاک کڑائیں گے یا بے وکوف سمجھیں گے یا مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے یا مجھے بیکار سمجھنے لگ گئے تو مجھے چھوڑ دیں گے اور میں مارا جاؤں گا اس آؤٹڈیٹڈ ٹریننگ کو یا اس ڈر کو کہ لوگ مجھے بے وکوف سمجھیں گے توڑا کیسے جائے ظاہر ہے ڈر توڑنے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جن سے آپ ڈرتے ہیں اب ایک دم سے بہت بڑا کام تو ایسا آپ کر نہیں پائیں گے آپ کو بیبی سٹیپس اپروچ لینی پڑے گی اس کام میں کچھ ایک ٹیکنیکس بڑی یوسفل ہوتی ہیں جیسے ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انجان لوگوں سے بات کریں آپ ایسا نیم بنا سکتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی ایک انجان آدمی سے میں بات کروں گا اس سے ہائے ہیلو کروں گا کچھ کمپلیمنٹ دوں گا اس سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پوچھوں گا اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤں گا اگر میں یہ روز کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اپنے اس ڈر کو کہ یار میں کسی انجان آدمی سے بات کروں گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا یا مجھے بے کو سمجھے گا اس ڈر کو میں تھوڑا تھوڑا روز چوٹ مارنا شروع کر دیتا ہوں یا ایک اور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ روز اپنا ایک سیلفی ویڈیو بنائیے کسی کو مت دکھائیے گانا گاتے ہوئے یا کچھ نیوز آرٹیکل پڑھتے ہوئے یا کچھ بولتے ہوئے جس سیلفی ویڈیو بنائیے اور اپنے آپ دیکھئے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے جب آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو اسی سے آپ کا پرفارم کرنے کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور تیسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں چاہے آفیس کی میٹنگ ہو یا پرسنل آپ کانورسیشن کر رہے ہو یا کسی سے کیشولی مل رہے ہو تو اس سے سوال پوچھئے کانورسیشن میں جب آپ سوال پوچھتے ہیں تب بھی آپ دھیرے دھیرے اس ڈر سے باہر نکلتے ہیں کہ سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر جانے میں جو ڈر ہے اس کو دھیرے دھیرے توڑنا شروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کریٹیو ہو سکتے ہیں آپ اپنی پرستیتی کے حساب سے ایسے کام یا ایسی ٹیکنیکس کھو جئے جو کام آپ روز کر سکتے ہیں جو دھیرے دھیرے آپ کے اس ڈر کو کہ سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچے گا یا سامنے والا کہیں مجھے بے وکوف تو نہیں سمجھے گا اس ڈر کو آپ دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ توڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ ڈر کہ لوگ مجھے بے وکوف سمجھیں گے یا مجھے سوشل ڈسپروول ملے گا یہ ڈر ہماری زندگی کو بہت چھوٹا کر دیتا ہے بہت لیمیٹیڈ کر دیتا ہے اور ہم اپنی زندگی کو بہت کم جی پاتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں یا آج سے سو سال پہلے اس سمیں تو سوشل ڈسپروول ہمیں مار سکتا تھا آج کی تاریخ میں سوشل ڈسپروول ایک آؤٹ ڈیٹیڈ ڈر بن چکا ہے ایک بار جب آپ بڑے ہو گئے تو سوشل ڈسپروول آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کو اپنی بچپن کی ٹریننگ کو توڑنا ہے اور اپنے آپ کو ری ٹرین کرنا ہے اس چیز میں کہ آپ بینہ سوشل ڈسپروول کے ڈر کے اپنی زندگی کو کھل کر کے جی سکیں اور اس کام میں آپ کو دو تین ٹیکنیک بڑی یوسفل ہوں گی کہ آپ انجان لوگوں سے بات کریں یا آپ اپنا سیلپی ویڈیو شوٹ کر کے خود ہی ڈیلیٹ کرنے خود ہی دیکھیں اور یا پھر آپ کانورسیشنز میں سوال پوچھنا شروع کریں یا پھر کوئی اور ٹیکنیک جو آپ خود سوچ سکتے ہیں لوگ بے وکوف سمجھیں گے اس چیز سے ڈرنا بند کریے اور روز کچھ نہ کچھ ایسا کریے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ بے وکوف سمجھیں گے آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے لائک اور کومنٹ کریے اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس پہل آئکون کو تبائیے جلدی ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی